اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ طیبین وطاہرین واللعن الابدی علی آعدائه مجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد مکتب خلفاء قرآن میں لفظ ید کو اللہ تعالیٰ کے ان ظاہری گوشت پوسٹ اور ہڈیوں سے بنے ہوئے جسم کے حصے پر محمول کرتے ہیں جبکہ مکتب اہل بیت قرآن کی آیات میں کہیں اس سے مراد قوت اور طاقت مراد لیتے ہیں کہیں نعمت مراد لیتے ہیں اور کہیں اختیار مراد لیتے ہیں چنانچہ قرآن میں یہ آئے کریمہ استعمال ہوا ہے بلکہ راغب اسفہانی جو کی بہت بڑے لغتدان ہیں ان کی کتاب ہے مفردات القرآن ان کی دو جدوں پر مشتمل کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے مفردات القرآن یعنی اس کی خصوصیت ہے کہ صرف ان الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوا ہیں مفردات القربان قرآن راغب اسفہانی کی اسی طرح ہمارے جو معاصر ہمعاصر دانشمند وہ کتاب موجم و الفاظ القرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ ید تو ایسا تو ایک عضو کا نام ہے لیکن اس کے اور بھی معانی میں استعمال ہوتا رہتا ہے وہ اختیار کے معانی میں ہے چنانچہ یہاں ظاہر ہے ید کا حقیقی معنی تو وہی ظاہری ہاتھ ہیں جس میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں لیکن اس میں بیدی ملکوت کلی شیع سے مراد یعنی اللہ کے اختیار میں ہے یعنی ہر چیز کی جو ہے نا وہ ہر شیع کی جو ملکوت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں یا بیدی کل خیر کا لفظ استعمال ہوا یہاں بھی اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ید کا لفظ ہے قرآن میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے جیسے ان حضرت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ لا تجعل یدک مغلولتاً الہ انوقک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی ترجمت یہی بنتا ہے لا تجعل یدک مغلولتاً الہ انوقک یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باند یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے مت لگاؤ یا گردن سے نہ اس کو چپکاؤ بلکہ مراد یہ ہے کہ یعنی انفاق سے راہ خدا میں انفاق سے گریز نہ کرو راہ خدا میں انفاق اور خرج کرنے سے نہ وہ گھبراو یا کتراو یہ یہ مراد ہے یہ مراد نہیں کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ لگاؤ یہاں بھی اشارہ اور کنایا ہے تانجب ہوتا ہے اس آئے کریمہ میں تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اشارہ کنایا والا کہ انفاق سے گریز نہ کرو لیکن جو جو دوسری آئے کریمہ ہے جس میں کہا گیا ہے وَقَالَتُ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَتٌ غُلَّتْ عَيْدِهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمْ مَبْسُوتَتَانُ وہاں ید کو اسی حقیقی معنی پر محمول کیا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور کھلے ہوئے ہیں جبکی لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا اِلَا اُنُقِقْ اس میں اشارہ کنائے والا مجازی معنی ارادہ کیا جاتا ہے لیکن مکتبہ احلی ویت کے مطابق اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ایک معنی مجازی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہماری طرح اور وہ کھلے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس جا چاہتا ہے جس کو محروم رکھتا ہے اور ایک اور لفظ جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہمارے اہل سنت مکتب خلفاء کے صحاہ کے حوالے سے بیان کیا گیا وہ خدا نے قرآن میں اپنے لیے لفظ ساکھ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا لغوی معنی دکشنری والا معنی وہ پنڈلی ہے آپ نے ان روایات کو ملاحظہ فرمایا جو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور دیگر صحاہ میں بھی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا پنڈلی کو جہنم میں ڈالے گا اور رسول خدا آپ کے پنڈلی کے سامنے سجدر ریز ہوں گے جب ہم اہلی بیت کی روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اہلی بیت اتھار علیہ السلام جس کے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اہلی بیت ادراب مافی البیت گھر والوں کو پتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے یہ ہمیں اہلی بیت اتھار بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ساق سے مراد پنڈلی نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی واقعے کا رنما ہونا ہے یعنی قیامت کے برپا ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ٹانگ ہے اور اس میں ایک پنڈلی کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا یا ظاہر کرے گا چنانچہ وہ عبیدہ بن ذریرہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یعنی آپ سے یوم یکشف انساق کی تفصیح دریاف کی لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا یوم یکشف انساق یعنی اس دن قیامت کے دن وہ پنڈلی کو آشکار کیا جائے گا پنڈلی سے کپڑے کو اٹھائے جائے گا مثلا یا شلوار ہے تو اس کے پانچے کو اٹھائے جائے گا اور پنڈلی کو نمودار کیا جائے گا ظاہر کیا جائے گا لفظی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے اور اسی سے سمجھا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ کو پنڈلی کو ظاہر کرے گا رسول خدا اس کے سامنے سجدریز ہوں گے اور نعوذ باللہ جہنم کے کہنے پر کہ حل من مزید مزید اگر کوئی جہنمی ہے تو اس کو ڈالا جائے جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ ڈالے گا امام علیہ الصلاة والسلام نے عیسائی کریمہ کی تلاوت فرمائی یوم یکشف انساق اس کے بارے میں آپ نے فرمایا پہلے تو اس کے جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا آپ نے ایک ہاتھ پنڈلی کا ایک ہاتھ سے پنڈلی کا کپڑ اٹھایا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا اور پھر فرمایا سبحان ربی الاعلا یعنی اس آئے کریمہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی کپڑا اٹھائے گا پہنچہ اٹھائے گا اور اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا نہیں میرا وہ اعلیٰ ذات ہے اس قسم کی جسمانی خصوصیات سے پاک اور مبرہ ہے چنانچہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام کی اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا سبحان ربی الاعلا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساق اور دیگر آزائے بدن سے منزع خدا کا جسم نہیں جب خدا کا جسم نہیں اس کی ٹانگ بھی نہیں ہے ٹانگ کا وہ حصہ جو پنڈلی کہلاتی ہے جس کو عربی میں ساق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی پنڈلی بھی ہوتی ہے نہ کوئی آزائے بدن ہوتے ہیں نہ ظاہری آزائے بدن اور نہ باطنی آزائے بدن بلکہ محمد ابن علی حلبی روایت کرتے ہیں کہ امام جفر صادق نے یو میوک شف انساق کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے منزع ہے کہ انسانوں کی طرح اس کی بھی ساق یعنی پنڈلی ہو اس کے بعد آپ نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا کپڑا اٹھایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی یوم یدعون الیسجود فلا يستطعون انہیں سجدے کی طرف بلائے جائے گا مگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے اس کے بعد آپ نے بڑی سختی سے فرمایا فرمایا بدکار قوم مبہوت ہو اور اس دن کی حیبت اور عظمت ان پر چھا جائے ان کی آنکھیں خیرہ ہوں اور دل حلق تک آ جائے خاشعتن افساروہم ترحقوہم ذلہ وقد کانو یدعون الیسجود وہم سالمون چنانچہ حسین بن سعید امام رضا سے یوم یکشف انساق ویدعون الیسجود کے بارے میں جب سوال کیا امام نے فرمایا یہ گویا حقیقی تفسیر ہے یوم یکشف انساق ایک نورانی ہجاب نمودار ہوگا اور سارے مومنین سجدہ کریں گے لیکن منافقین کی پشت خمیدہ ہوگی سجدے کی قدرت نہ رکھیں گے اس کے علاوہ یہ جو حقیقی تفسیر ہے اس کے بارے میں عربی زبان میں ابن اباس سے پوچھا جاتا ہے کہ یوم یکشف انساق کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ابن اباس نے جب بھی کوئی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو تو اس کو اشعار میں تلاش کرو کیونکہ اشعار عربی کا دیوان ہے کیا تم نے اس شاعر کا کلام نہیں سنا جو کہہ رہا ہے وقامت الحرب على ساقن وقامت الحرب على ساقن کا کیا مطلب ہے جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی جنگ کی کوئی پنڈلی نہیں ہوتی اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی اس کا ہاتھ اس کا پیٹ اس کا گردہ جگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اشارہ اور کنایا ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہو گیا یعنی ہماری جنگ شدت اختیار کر گئی قامت الحرب على ساقن لفظ ترجمہ یہی ہے جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی لیکن یقینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کہ جنگ شدت اختیار کر گئی اس کے بعد ابن عباس نے اسی آئی کریمہ کو پیش کیا یوم یکشف انساق کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت ایک بہت بڑا چورانوے میں اسی طرح راغبی اسفہانی نے بھی یہ کشف ساق کسی شدت اور اس کی سختی کی طرف اس کو اشارہ قرار دیا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ نے کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے ہوا کرتا ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے قرآن میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو ان کے حقیقی اور لغوی دکشنری والے پر محمور کرنا شروع کیا ہمیں صحیح اسلامی عقائد سے دسبردار ہونا ہوگا بہت ساری قرآنی آیات جو متشابہ ہیں اسی طرح معصومین کی رسول اکرم کی روایات متشابہ ہیں یقیناً ان آیات اور روایات میں ان جملوں کا ظاہری اور لغوی مفہوم نہیں ہیں اشارے ہیں کنائے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے میں نے عرض کیا تھا سید مرتضی عالم الخدا نے مستقل کتابیں دو کتابیں لکھی ہیں ایک میں قرآن کی ان آیات کو یقجا کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے ان کے مجازی معنی کیا ارادہ فرمایا ہے اور دوسرے میں قانحضرت کی ان احادیث کو یقجا فرمایا ہے کہ جن میں آپ نے ان احادیث میں موجود جملوں کو ان کے مجازی معنی میں استعمال کیا ہے وصل اللہ اللہ محمد وعالی طیبین الطاہرین